نمسکار بھاگوان بھائیو بھاگوان بھائیو یدی آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بھاگوان بھائیو یدی آپ کے مند میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی پرشنے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور ہاں یدی آپ کچھ جانکاریاں ساجہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر کچھ سجاب بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کمنٹ باکس پر دکھ کر دے سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں برانچ کا سلیکشن کرنا ہے جس میں ہم نے چپ بڑ کرنا ہے اور بھاگوان بھائیو برانچ میں نیچے والے حصے میں ہمیں پینتاری ڈگری کے کون کے برابر ایک گہرا کٹ لگانا ہے اور ویسا ہی کٹ اوپر کو بھی لگ بگ ایک انچ اوپر کو بھی پینتاریس ڈگری کے کون کے برابر ایک کٹ لگانا ہوتا ہے دھیان رہے بھاگوان بھائیو کہ جو آپ کا چاکو ہے وہ وائرس پری ہو اس کو انسیکٹی سائیڈ میں پہلے ہی ڈپ کر لینا ہے اور پھر اوپر سے نیچے کی ہور کارتے ہوئے آنا ہے اوپر والے حصے سے نیچے والے حصے تک اپنے جو برانچ اس کو کارتے ہوئے آنا ہے اور اس کے پسچات بھاگوان بھائیو ہمیں ایک چپ بٹ کی آوشکتہ ہوتی ہے جسے ہم مدر پلانٹ سے دے سکتے ہیں بھاگوان بھائیو مدر پلانٹ سے ہی چپ بٹ کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے بھاگوان بھائیو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو چھلتے ہیں چھلکا اتارتے ہیں تو یہ بربورہ نہیں نکڑنا چاہیے اگر اس طرح کا اس کے اندر چپ کے اندر رہ جاتا ہے تو چپ بٹ کے ٹکنے کی سمبھاونا کم ہو رہتی ہے بھاگوان بھائیو جب ہم چپ بٹ لیتے ہیں تو چپ بٹ بھی اسی آکار کی ہونی چاہیے جس آکار کا ہمارا برانچ میں کٹ لگا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ اس میں فٹ ویٹھے اور اس کے سفل ہونے کی سمبھاونا زیادہ ہو بھاگوان بھائیو جب ہم چپ بٹ کو ٹائی کرتے ہیں تو اس کو باننے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے نیچے سے اوپر کی اور لپیٹتے ہوئے بھاگوان بھائیو یدی ہم جو چپ بٹ ہے اس کی لیوز کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں ہٹانے کا صحیح طریقہ ہے بھاگوان بھائیو اوپر سے نیچے کی اور دبانا تاکہ یہ آسانی سے ٹوٹ سکے اگر اوپر کی اور کھیچیں تو ان کے ٹوٹنے کی سمبھاونا کم ہوتی ہے تو بھاگوان بھائیو جب بھی ہم چپ بٹ کا سلیکشن کرتے ہیں تو ہمیں ایک وشیش بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے وہ وشیش بات یہ ہے بھاگوان بھائیو کہ چپ بٹ کو ہمیں ہمیشہ مدر پلانٹ سے ہی لینا چاہیے اگر ہم مدر پلانٹ سے نہ لے کر فروٹنگ پلانٹ سے چپ بٹ کو لیتے ہیں تو اس سے فروٹ ویریشن کی سمبھاونا زیادہ ہو جاتی ہے فروٹ ویریشن سے ہمارا بھاگوان بھائیو اس سے ہے کہ اس سے جو فروٹ کی کوالٹیز ہیں اس میں ڈیفرینسز آ جاتے ہیں ہو سکتا ہے کلر میں کم ہی ہو کلر کم آئے یا پھر سائز میں ویریشن آنے کی سمبھاونا ہوتی ہے تو بھاگوان بھائیو ہمیں مدر پلانٹ سے ہی چپ بٹ کو یا پھر انہیں گرافٹنگ ووڈز کو گرافٹنگ سٹکس کو لینا چاہیے ہوتا ہے تو بھاگوان بھائیو جتنا زیادہ جتنے پورانے فروٹنگ پلانٹ سے ہم چپ بٹ یا پھر گرافٹنگ سٹک لیتے ہیں چپ یہ فروٹ ویریشن کی سمبھاونا اتنی زیادہ ہوتی ہے بھاگوان بھائیو ہم چپ بٹ سے اوپر والے جو برانچز ہیں یا پھر جو برز ان کو ریموو کر سکتے ہیں بھاگوان بھائیو یہ تھی ہماری چپ بٹ سے سمبھندیت ایک سنکشیپت ویڈیو جس میں ہم نے سبھی طرح کی جانکاری کو کور کرنے کی کوشش کی موسیقی